میں نے ڈاکٹر گریندر بڑھا گروہ آئر ویڈ سے آج تھائر ایڈ کے بارے میں ہم مورن کریں گے دس ویقتیوں میں سے ایک ویقتی کو تھائر ایڈ ہے آج کل یہ بہت بڑھا ہوا ہے اس کا کارن میں جو جانتا ہوں وہ لائف اسٹائل ہے آج کل لائف اسٹائل بہت ہی خراب ہو گئی ہے اس وجہ سے لائف اسٹائل سے ہونے والے روگوں میں تھائر ایڈ ایک مین روگ ہے یہ ہے آئر ویڈ میں میدو روگوں میں کاؤٹ ہوتا ہے میدو روگ جتنے بھی ہیں پتے کھانے سے کو سمیں کھانے سے بینہ موسم کے حساب سے ٹینسن بھوت لینے سے موسٹلی تھائر ایڈ آپ کو ٹینسن لینے سے بھی ہوتا ہے اور کئی بار آئی رید میں بیج کارن بتایا جاتا ہے یعنی کی ہریڈیٹی کل یہ بھی ہو سکتا ہے تھائر ایڈ کے وال موڈرن میں اس کا منیجمنٹ کیا جا سکتا ہے اور وہ تھائیروکسین نام کی ایک ٹیبلیٹ اس کو دیتے رہتے ہیں اور جندگی چلاتے رہتے ہیں کچھ دن کے بعد ان کا وہ منیجمنٹ بھی فیل ہو جاتا ہے میرے انوباؤں کے انسار اگر تھائر ایڈ کا ٹریٹمنٹ ہے تو آئی رید اور یوگ کے حساب سے ہی اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اپنا اس میں لائپ اسٹائل چینج کرنا ہوگا اور کچھ یوگا کرنے ہوں گے پتھ اپتھ کا دھیان دینا ہوگا کہ کیا کھائیں کیا نہ کھائیں روگی کو اپنے منوں ویکاروں کا دھیان رکھنا ہوگا اور نہیں تو جیم ون بھر انگلیس دوائیاں یہ ایلوپیتک دوائیاں کھا کر ہی اس کو دبایا جا سکتا ہے اور کچھ سالوں کے بعد یہ ٹریٹمنٹ بھی ان کے بند ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں بے اثر ہو جاتے ہیں اور آپ آپ کا شریف بیکار ہونا شروع ہو جاتا ہے آئی روید میں اس کے علاج کے لیے آپ کو کچھ کشت تو کرنا ہوگا کچھ یوگا کرنا ہوگا اور کچھ پرہج کرنے ہوگے ایسا نہیں ہے کہ تھائرائیڈ ٹھیک نہ ہو جتنا انگلیس دوائے کے ساتھ میں لوگوں کو آگے چل گھر کے سبھی اورگنز پر ایفیکٹ پڑتا ہے آئی روید کے علاج میں ان اورگنز کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے ہمارے پاس وقتی جب ہی آتا ہے جب چاروں طرف سے پریشان ہو جائے اس سمیں کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ سے بھی نکل چکی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اگر مریج شہوک دے تو آئی روید سے پھر بھی سمبھا ہوایا دربھاگے آئی روید کا یہ ہے کہ سب سے پہلے آتے ہی پیسینٹ ہم سے گارنٹی مانگتے ہیں کہ اگر گارنٹی دیتے ہو تو ہم علاج کراتے ہیں جیسے جرورت ان کو نہیں ہے ہمیں جرورت ہے اہار ویہوہار کو چھوڑنے کو بدلنے کو تیار نہیں ہے بہت سے لوگ پریش کرنے کو تیار نہیں ہے اور گارنٹی مانگتے ہیں آئی روید سے اپنی گارنٹی اپنا پلوں کہ ہم یہ کھائیں گے یہ نہیں کھائیں گے ایسا کر لیں گے تو آئی روید آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تطپر ہے اس کے بعد یہ ہے کیا چیچ تھائی ریڈ کیا ہے یہ ایک گرنٹی ہے گلے کے اندر تیتلی کے آکار کی اس جگہ پر گلے کے اندر یہ اشتیت ہوتی ہے یہ ہمارے شریر کے میٹابولیج کیریاؤں کو نیانتریت رکھتی ہے ہمارے بھوجن کو پچانے کی کیریاؤں کو یعنی کی پاچنتر تنتر کو نیانتریت کرتی ہے اور ایک مکہ کارن اور ہے کہ تھائی ریڈ سے نکلا ہوا سراو تھائی روکسین ٹی فور کچھ ٹی ثری میں چینج ہوتا ہے اور وہ ہمارے شریر کے اندر کے میل کو شریر سے بہار نکالنے کی کوشش کرتا ہے شریر کے اندر میل رکنے نہیں دیتا اس کا سراو اگر ٹھیک سے نہ بنے یا کشی بھی کرتی ادھیک سنو ہو جائے تو تھائی ریڈ دو پرکار کا ہو جاتا ہے ایک ہائپر اور ایک ہائپو ہائپر تھائی ریڈ جب تیجا اس کا سروت ہارمون کا سروت ادھیک بننے لگے اپنے تھائی ریڈ کے کارن سے یا اپنے اہر ویوار کے کارن سے یا کسی اور اور انیہ کارن سے آپ کوئی میڈیسن کھا رہے ہیں ایلوپیتی کی کسی اور علاج کی اس کے کارن سے کئی لوگوں کو ہائپر تھائی ریڈ یا ہائپو تھائی ریڈ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو پھر وہی آر ویوار اور جس میڈیسن سے وہ بڑھ رہا ہے اس پر کنٹرول کرنا ہوگا اس کو دیکھنا ہوگا آئیر وید میں اس کو میڈو ہر روگ میں مانا ہے اور یہ ہے میڈو میڈو ہر میڈو جب پسینہ ادھک بڑھ جاتا ہے تو یہ ہائپر میں کاؤنٹ آتا ہے ویقتی سوک جاتا ہے کرش ہو جاتا ہے اور میڈو وحیس رو تس میں اگر کوئی اوورود ہو جائے کوئی وکرتی آجائے جس کے قارن سے یہ اپنے سروت کو باہر نہ نکلنے دے سارے میل رک جاتے ہیں اس میں کہتے ہیں تھائیروکسین سے ٹی تو کمجوری آتی ہے شریر میں بھاری پن ہونا شروع ہو جاتا ہے پھیٹ ہکٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے ہر طرح کے میل ہکٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس ویکتے کو کبج ہونا شروع ہو جاتی ہے اس لیے ہمیں جب ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تین مہا شروع کا زیادہ دھیان دینا ہوتا ہے منو وحیث شروع یعنی کہ ڈیپریسن اسٹریس میں نہ جائے یعنی کہ اس کے منٹلی اسٹیتی کو ٹھیک رکھیں اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہوگا اس کو بل دینا ہوگا ایمنٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے کیوں جب میل نکلتا ہی نہیں آپ کو پاچن کیلیا ٹھیک کھائے پی ویکتی کا ویڈ بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے سنگیر سے بدھو آنے لگتی ہے کہ سوید کی گڑ گڑ ہو گئی اس کی خال میں خرابی ہو جاتی ریسز ہو جاتی ہیں اس کی سکن ڈیجیز ہونا شروع ہو جاتی ہے ڈرائی ہو جاتی ہے آج میں کو گھبراٹ یہاں کہتے ہے پہلا ہے منو وحی سروتس دوسرا ہے انو وحی سروتس انو وحی سروتس یعنی دائجی سٹم ان کا دھیان کرنا ہوگا بل کا دھیان رکھنا ہوگا ایمینٹی کا دھیان رکھنا ہوگا جب ہم ان سروتس انو سروتس کا دھیان کرتے ہیں تو اس میں لیور کا بھی دھیان کرنا ہوگا بل اچھا ہے تو بیج دوس نہیں ہوتے شریر کے اندر اگر بل ہے شروع سی بل ہے روک پرتی ردک شکتی آپ کی فٹ ہے تو بیج دوس نہیں ہوتے اس کے لیے آپ کو ٹیٹمنٹ میں میڈیسن لینی ہوگی کچھ اسپیسل ڈھائٹ ہیں وہ لینی ہوگی پریز کرنے ہوگے اور کئی لوگ سوچتے ہیں کہ آئیر وید میں آئیں تو انگریز دوا چھوڑتے ہمیں گھبراد ہوتی ہے یا یہ ایک دم بڑھ جائے گا یہ ٹھیک ہے ایک دم بڑھ جائے گا کیونکہ اس دیر کی عادت پڑتی ہے آپ آئیر وید میں جب آئیں تو چکت شک ایک دم ہی آپ کی تھائیر اکسین چھڑواتا نہیں کم کراتا نہیں پہلے دھیرے دھیرے اپنے سو تسوں کو ٹھیک کرتے ہیں پھر ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے تھائیر اکسین کو دھیرے دھیرے کم کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کو پھر بعد میں چھوڑ دیتے ہیں مریج کئی بار میں چار پانچ مہینے میں ٹھیک ہوتے ہو دیکھے کئی لوگ ایک سال میں ٹھیک ہوتے ہیں لیکن سال بر تک ٹھیک کرنے کے بعد یہ دوبارہ نہیں ہوتا اگر پت اور پت کا دھیان رکھے پریج کا دھیان رکھے موسم کا دھیان رکھے اپنے بل کا دھیان رکھے اپنے دیماغ کا دھیان رکھے مست رہیے ان لوگ سے بچ کر رہیے آگے ان کے لقشن اور ٹریٹمنٹ میں آگے بتاؤں گا ڈھلیو